اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مسکراہٹ کے پھول یوٹیوب چینل اگر آپ خواند کے دل پر راج کرنے کا مکمل فن سکھنا چاہتی ہیں تو ہماری سیریز کی تمام ویڈیوز دیکھئے گا جو آپ کو ہمارے چینل پر پلیلیس کی صورت میں مل جائیں گی اور اس ویڈیو کے اینٹ پر بھی ہم آئیٹ کر دیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لڑکیوں کی وہ تین غلطیاں بتائیں گے جو عام طور پر طلاق کا سبب بن جاتی ہیں اگر طلاق نہیں تو جگڑے کا سبب تو لازمی طور پر بن جاتی ہیں بعض اوقات بیوی اپنے خواند کو ایسی پوزیشن پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ جہاں اسے ایک کو چھوڑنا پڑتا ہے اور دوسرے کو رکھنا پڑتا ہے کبھی بھی اپنے خواند کو ایسی پوزیشن پر لا کر کھڑا مت کریں کہ وہ یا آپ کو رکھے یا اپنی ماں کو رکھے یا آپ کو رکھے یا اپنی بہن کو رکھے یعنی خواند کو فیصلہ کن پوزیشن پر لے کر نہ جائیں اس پوزیشن پر آپ نے اس کو لا کھڑا کیا اب وہ جس طرف بھی قدم بڑھائے گا فساد ہی فساد ہوگا ایسی صورتحال پر بات کو نہ لائیں ہمیشہ خواند کی ذمہ داریوں کا خیال کریں اگر وہ ایک ہی بیٹا ہے تو اپنی ماں کو کہاں لے کر جائے آپ کو اس کی ماں کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا جب آپ اور آپ کے خامن مل جائیں تو پھر بڑی ساس آپ لوگ کو پریشان نہیں کرے گی دوسری غلطی جو لڑکیوں کی ہوتی ہے وہ غیر مرد سے تنہائی میں گفتگو کرنا کسی بھی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا یا فون پر گفتگو کرنا یہ عورت کی اتنی بڑی غلطی ہے اس کا نتیجہ ہمیشہ بربادی ہی ہوتا ہے مرد عورت کی ہر کتا ہی برداشت کر سکتا ہے اس کے کردار کی برائی کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا غیر مرد کے ساتھ گفتگو کرنے سے ایسے گھبرائیں جیسے بچہ کسی شیر کو دیکھ کر یا بلی کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اس معاملے میں اپنے کردار کو بیداغ رکھیں جب مرد کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میری بیوی پاک دامن ہے تو اس کی کڑوی باتیں بھی آرام سے برداشت کر جاتا ہے آپ نے دیکھا نہیں کتنے خوبصورت لڑکیوں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں ان کا سبب یہی مسئبت بنتی ہے کسی کا فون آرہا ہے کسی کے میسیجز آرہے ہیں کسی سے بات ہو رہی ہے خامند کو ذرا سا بھی اس کی پھٹک ہو گئی اس کا پتہ چل گیا تو بس یہ چیز میری بیوی کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہے تیسری غلطی خامند کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلیں اور خامند کی اجازت کے بغیر کوئی کام بھی نہ کریں جو بھی بھی اپنے خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے جب تک لوٹ کر نہیں آتی اللہ کے فرشتے اس عورت کے اوپر لانت برساتے رہتے ہیں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ عورت کا خامند اگر کسی جائز بات پر ناراض ہوا ہو اور عورت اس کی پرواہ نہیں کرتی اور اس کا خیال ہی نہیں کرتی جب تک مرد ناراض ہے اللہ تعالی اس عورت کی نمازوں کو بھی قبول نہیں کرتے ان غلطیوں سے بچیے اور اپنے گھر کو سماریے مجھے اجازت دیجئے ملاقات ہوگی اگلی وڈیو میں اسلام علیکم